موسیقی کیا حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے اپیرنس چل رہی تھی جی ایسٹی والوں کی پوری ہوئی اپیرنس ہوگئی تو میں نے کہا سوچا کہ اس کو پر کیا ویڈیوز بنائی جائیں وہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پرہ چل گیا ہوگا کہ کس کی اپیرنس ابھی چل رہی ہے کس کی نہیں چل رہی جس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کے جی ایسٹی والوں کی اپیرنس ہوگئی یہ ختم اب پی ایسٹی والوں کی سٹارٹ ہوگئی اور پی ایسٹی والوں کی جو اپیرنس ہے وہ جو ہے وہ جین تک چلے گی اس کے بعد انشاءاللہ فیروری کے انڈ تک یا اس سے پہلے ہی جو ہے وہ فائنل میرٹ لسٹ آ جائے گی اچھا اب جو ہے میں دو یا تین دن پہلے گئے تھا ڈی ایو آفیس تو وہاں میں نے جو ہے وہ ڈسٹرک ایجوگیشن آفیسر سے میری تفصیل سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک اچھی جو ہے محول میں میری ان سے بات ہوئی تو ان سے میں نے کافی سوالات پوچھے ریگارڈنگ فائنل میرٹ لسٹ تو پہلا سوال یہ تھا کہ جو ہے اس میں مجھے یہ بتائی جائے کہ سب کا نام آئے گا فائنل میرٹ لسٹ کے اندر جس طرح سے آئی بی آلوں نے ایک لسٹ لگائی تھی مطلب جو ہماری جو فی میلز تھیں ففٹی کو پاس کیا تھا اور ففٹی سکس کے اوپر جو ہے وہ ففٹی فائف پہ جو ہے وہ میلز کو پاس کیا تھا تو اس میں سب کی نام آئے جو مطلب جن کا سکور اب آف تھا تو میں نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نئی بیٹا جو ہے وہ سب کا نام نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا ان لوگوں کا نام آئے گا لسٹ کے اندر یا تو جن کا یوسیز کے اندر اپنا ٹاپ سکورر ہوں گے وہ ٹھیک ہے اور یا جو ہے وہ ان کو اگر ان کی برابر والی یوسی میں اگر جگہ خالی ہوگی اور وہاں پہ کوئی ٹاپ سکورر نہیں ہوگا تو وہ اگر وہاں ایڈجس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ان کا نام آئے گا اگر ادھر بھی ایڈجس نہیں ہوتے اگر وہ تالکہ کے اندر کی کوئی سیٹ ان کے بچتی ہے اگر وہ وہاں ایڈجس ہو جاتے ہیں تو ان کا نام لسٹ میں آئے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جن کے مائنر ایشیوز ہیں جیسے آپ کے یوسی کا مسئلہ ہے اب بہت سارے بچے ہیں جن کا جو ہے ریزلٹ کے اندر یوسی جو ہے کچھ اور ہے اور فارم ڈی کو پر یوسی جو کچھ اور ہے اب جو ہے وہ پریشان ہے بچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا جو ہے وہ یہ ہے مائنر سا مسئلہ تو اس کا کوئی ایسا جو ہے مسئلے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو فارم ڈی وغیرہ چیک کر کے ان کو اوکے کر دیا جائے گا اب دوسری بات جو ہے جو دوسرے بچے وہ ہوں گے جن کو لگے گا اوبجیکشن اب اوبجیکشن کن لوگوں کو لگے گا اوبجیکشن ان لوگوں کو لگے گا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ ابھی تازہ تازہ فارم ڈی بنوائے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے جن کے فارم ڈی ریسنٹلی بنے ہوئے ہوں گے ان کو جو ہے وہ اوبجیکشن لگے گا ٹھیک ہے ان کا نام نہیں آئے گا لسٹ میں اور ان کو جو ہے وہ مطلب نا بھی نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے وہ لسٹ میں نام بھی نہیں آئے گا اب فر ایگزیمپل جو ہے ایک بچے کے نمبر ہے ایٹی ٹھیک ہے اور لیکن اس کا جو فارم ڈی ہے وہ اس نے جو ہے وہ ابھی بنوایا ہے اور ایک بچے کے نمبر ہے ففٹی سکس اور جس کا فارم ڈی جو ہوگا ہے وہ پرانا ہے تو ظاہری بات اسی کو پریفرنس ملی گی جس کا فارم ڈی پرانا ہوگا اور یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے یہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ جب ایڈوٹیزمنٹ نکلی تھی انہیں سرکلر نکلی تھی تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات مینچنڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ سچ بات ہے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ٹھیک ہے یہ ڈی آفیسر کے ورڈ ہیں ٹھیک ہے ایکزیکٹ ورڈ ہیں تو جن کا جو ہے مائنر سا مسئلہ ہے کسی کے اگر سین ایسی میں کوئی ایشو ہے کوئی اور مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ چل جائے گا لیکن جو فارم ڈی والے ہیں وہ یہ سن لیں ان کا جو ہے وہ فائنل میریٹ لسک اندار نام نہیں آئے گا اچھا اب جو ہے وہ بہت سارے بچوں کے دماغ میں کوشن اٹھ ر ہوں گا کہ یار انہوں نے جب ہم پیرنس کے لیے گئے جی ایسٹی کی ٹھیک ہے یا پی ایسٹی کی تو انہوں نے تو اس وقت ہمیں کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اوکے جائیں اور اس ہی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جانے دیا تو بھائی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ لوگ کیا کریں گے جو ڈی آفیس والے ہیں یہ کیا کریں گے یہ لوگ جو ہے وہ آپ سے جو ہے ڈاکمنٹس وغیرہ جو بھی آپ پیرنس کے وقت جائیں گے جو آپ کی یو سی اوڈرینل سرڈیفکٹ لے ر رکھ لیں گے ٹھیک ہے لے کر رکھنے کے بعد یہ جب آگے بھیجیں گے کمپیٹیٹو آثورٹیز جو وہ جب چیک کریں گی فارم ڈی وغیرہ چیک کریں گی ڈیٹس وغیرہ چیک کریں گی تو وہ آپ کا اس وقت وہاں سے نام نکال دیں گی ٹھیک ہے تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ خود اوپر بھیجیں گے تو ابھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بولا انہوں نے رکھ لیا لے کے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی یہ جو ہے اوپر بھیجیں گے ہائیر کمپیٹیٹ لسٹ میں نام آئے گا اگر تو آپ کے یو سی کے اندر سیٹ خالی ہوئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو ویٹنگ جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا لیکن یاد رہے جس کا فارم ڈی ابھی بنا ہوا ہے تازہ اس کو جو ہے وہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا مطلب اس کو ویٹنگ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ بات جو ہے وہ ہنڈیٹ پرچنٹ کنفرمڈ ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگ کے لئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سیرا شیئر کرنا ہے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے بھائی جن لوگوں نے فارم ڈی بنوائے ہیں جو آپ لوگوں کی چلنے نہیں دے رہے ہیں کہ کافی بچے ایسے بھی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فارم ڈی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جیسے میں نے آپ نے کافی دوستوں کو بتایا کہ فارم ڈی ایسے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو اگر آپ نئے بنوائے ہیں تو انہوں نے میری چلنے نہیں دی تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جب میں ڈی آفیس گیا تو میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے سب کچھ کلیر کر دیا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگ کے لئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سیرا شیئر کرنا ہے تو ڈال فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو ٹو شیئر دس ویڈیو